دیش دنیا کے تمام ضروری مددوں اور ای ڈی یہ سب کر سکتا ہے کیونکہ جانچ کرنی کسی بھی کسی بھی کیس میں انویسٹیکشن کرنی ضروری ہے دیکھو ای ڈی پہ سوال اٹھا رہے ہیں جو لوگ میں ویسے ہی چندہ کو چاہتا ہوں کہ اپنے مند میں ایک سوال پوچھیں کی آج اوپوزیشن کے بس ایک چیز میں کمی آتے کہ صرف اوپوزیشن کے لیڈر ہیں اوپوزیشن کے جن جن نتاؤں کا نام ای ڈی پہ آ رہا ہے آپ اپنے مند میں سوچ کے دیکھ لو کیا پروبیلٹی ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ پیسے باہر بھیجے ہوں گے یا باہر سے لائے ہوں گے یا کچھ نہ کچھ کرپٹ ایکٹیوٹی کی ہوگی آپ اپنے مند میں سوچ لو آل موسٹ ہنڈر پرسنٹ شور ہے کہ جو بھی نیتا میں اگر ٹی ایم سی کے جہاں پہ گھر میں ایک کس کروڑ پہنچ رہا ہے بار بار فورن ٹریپس لگ رہے ہیں محبوبہ مفتی اگر ان کی بات کر لو ان کی تو فنڈنگ کہاں کہاں سے آتی رہی ہے یہ سب ایک جگ جاہی رہا اور کشمیر کے اور بڑی نیتا آپ گاندی فیملی کی بات کر لو وہ تو ایڈ ڈی ٹاپ آف ایٹ تھے ان ٹرمز آف پولٹیکل پاور تو کیا آپ کو لگتا ہے آم جندہ کو اپنے مند میں کیا لگتا ہے کہ انہوں نے کیا ہوگا کیا کیا ہوگا آج اگر ایڈی کی کاروائی ہو رہی ہے تو میرے کو یہ بتاؤ کہ کیا یہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے کیا وہ نیتا ہونے کے کارن یہاں اپوزیشن میں انہیں کارن کہ ان کے اوپر کوئی ایکشن نہ ہو تو گورنمنٹ کے ایکشن نہیں لے گی بس میں گورنمنٹ سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ اور بھی زیادہ ایکشن اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بی جے پی کے کچھ نیتا ہونے اگام نہیں کیا ہوں گے تو بی جے پی کے بھی نیتا پہ بھی اسی طرح کی ایکٹیویٹی ہوں تو یہ اور ایک سنس آف فیرنس سب کو دے گا کچھ نیتا ہوں پہ بی جے پی کے بھی کیس چل رہے ہیں وہ ہائی لائٹ نہیں ہوتے پر ان پہ بھی کیس چل رہے ہیں بٹ پوائنٹ اس کی یہ چیزیں ضروری ہیں اب سپریم کورٹ نے کہا ہے کیونکہ محبوبہ مفتی جی نے سپریم کورٹ نے عرضی دی کہ ہمیں پہلے بتایا جائے کہ کس بیسس پہ کیس ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جو پریونشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ ہے اس کے اندر جو دھارائیں بہت ضروری ہیں نیشنل سیکیورٹی کے پرسپیکٹیو سے یہ ایک بہت ہی سیریس کیس ہے کیونکہ جب آپ منی لانڈرنگ کرتے ہیں ابھی جو چائنیز کمپنیز کے ساتھ ہوا وہ بھی منی لانڈرنگ کا کیس تھا ایڈی کا کیس تھا یہ تو ایک ڈریکٹ چیز ہوگی انڈریکٹلی آپ دیش کی سوورینٹی اور انٹیگریٹی کو ایمپیکٹ کر سکتے ہیں دیش کو فنینچلی بھی کر سکتے ہیں ایک نومک کرائیسز کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ باہر سے منی کے فلو کو کنٹرول نہیں کریں گے اس کا وولیوم اتنا زیادہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی پوری کی پوری مارکٹس کو آپ کے پوری کے پورے دیفینس کو آپ کے پورے کے پورے سوشل انفرسٹرکچر کو ڈسٹورٹ کر سکتا ہے تو سپریم کورٹ نے یہ بولا ہے کہ یہ جو دھرائیں ہیں یہ ضروری ہیں ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے پھر دوسرا انہوں نے بولا کہ جو ہمارے دو ہزار دو سے پہلے کے کیسے ہیں اس پر اتنی سکت دھرائی نہ لگے کیونکہ یہ بعد میں دھرائی تھی اب جو منی لانڈرنگ ہے وہ ایسا تو ہوتا نہیں ہے کہ جو بائیمان آدمی اس نے ایک ہی بار کی ہوتی ہے it is a sequence of events ان کے ایک سرٹن تحیقے سے پیسہ آتا رہتا اور وہ جو پاور میں رہے ہیں سالوں سال رہے ہیں تو سپریم کورٹ نے یہ بھی بولا ہے کہ چاہے آپ نے پیسے پہلے لیے ہو یا بعد میں لیے ہو دھرائی یہی لگے گی کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے پکنڈ چوز ایک تو آپ کرپشن کے کیس میں انوالڈ ہو اوپر آپ کہہ رہے ہو جی میرے کو یہ وی آئی پی ٹریپمنٹ چاہیے it is not like that you are not going into a buffet کہ میں یہ چیزیں کھاؤں گا اور یہ چیزیں نہیں لوں گا so this is a criminal proceeding اور سپریم پورٹ نے اپنی وزڈم میں بلکل صحیح فہنسلہ لیا ہے کہ بھئی اگر آپ اپنی جو فورسز ہیں جو آپ کی اجنسیز ہیں ان کو strong اور دیکھو جو فورن کرنسی سے ریلیٹیڈ اس میں زیادہ تر بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کا انفلنس ہوتا ہے تو اگر آپ ان کو strong powers نہیں دوگے تو زیادہ تر لوگ نکلتے جائیں گے آپ already دیکھ لیجئے جو conviction rate بڑا لو ہے ان بی جے پی گورنمنٹ اور اس سے پہلے UPA گورنمنٹ میں 2004 سے 2014 تک میں zero conviction rate اب ریڈ پڑی سب کچھ ہوا اس کے بعد کوئی conviction نہیں ہوا آپ کو کہ لگتا کیا ہوا تو جندہ کو کئی بار شور جو میڈیا میں ہم لوگ جو شور مچاتے ہیں اس سے بھی اوپر اٹھ کے ایک بار اپنے من میں سوچنا چاہیے کہ کیا logical sequence بنتا ہے کیوں یہ چیزیں ہو رہی ہیں جو لوگ آج بول رہے ہیں ہم پہ اتیچار ہو رہے ہیں یہ لوگ ہیں کون کیا probability ہے کہ انہوں نے corruption کی ہوگی ان کا رہنسان دیکھ لیں ان کے گھر یا محل جس میں بھی وہ رہتے ہیں وہ دیکھ لیں آپ کو idea لگ جائے گا کیا probability ہے کیا ایجنسیاں گلت ہی ہیں تو یہ ایک چیز ہے جو میرے کو لگتا ہے کہ ہماری جنتہ کو ایک اپنی سمجھدھاری دکھانے کی ضرورت ہے we are very intelligent people ہم کیا ہوتا ہے کہ میڈیا چاروں طرف سے نیوز چینل سے اتنا شور بندے کو سوچنے کا موقع نہیں ملتا میں آج ایک ایڈوائز دے رہا ہوں اپنے ویورز کو ایک deep breath لو اور logically سوچو آپ بھی real world میں رہتے ہو آپ کی organization میں کیا ہوتا ہوگا آپ کی environment میں کیا ہوتا ہے کیا probability ہے اس کے basis پر آپ کم confused رہو گے اور کم negative جو environment بنا ہوا اس سے کم آپ پر بھابت ہوگے سر ایڈی کی ہم نے بات کی اور میڈیا کے شور کی بھی بات کی اس شور کے بیچ میں ایک خبر آتی ہے جو پارس چڑر جی اور ان کے جو ان کا پیسہ ملا ہے اور وہ پیسہ اتنا ملا ہے کہ اب اسے منی بینک کہا گیا ہے ان کی جو ایڈ تیرپیٹر چڑر جی she has kind of confessed انہوں نے ایڈی کو یہ سارے خلاصے گئے ہیں کہ وہ جو روم تھا وہ گھر بھی پار تھا پار چڑر جی کا تھا وہیں پہ وہ بسیکلی وہ روم یہاں تو وہ منیسٹر یا ان کے آدمی آگے اس میں پیسہ رکھتے رہتے تھے اور اس کو ایک منی بینک کی طرح یوز کیا جاتا ہے افکورس میرے کو نہیں لگتا کسی برانچ میں بھی 20 کروڑا سے پڑے رہتے ہوں گے تو منی بینک ہے وہ سب سے بڑی برانچ ہوتی ہوگی شہر کی شاید تو اس طرح سے وہ اس کو یوز کر رہے تھے اب آپ بتائیے اتنے obvious evidence کے بیچ میں آپ ایڈی کی rates کو کیسے غلط مانیں گے کیسے justify ہوتا ہے میرے کو لگتا ہے ہم لوگوں کی اب کوئی sympathy نہیں ہونی چاہیے نیتاؤں کے لیے خاص طور پر اگر وہ case صحیح غلط ایک بار تو ان کے اوپر action ہونا چاہیے ڈر تو پھیلنا چاہیے اور اتنے بڑے evidence کے بیچ میں اس کو غلط کون بولے گا میں کہتا ہوں کہ of course rule apply ہونے چاہیے innocent until proven guilty but only for a common person if you are in the position of power you are guilty until you prove your innocence ورنہ اتنے بڑے آدمی کے اوپر تو ویسے پولیس کیسے ہاتھ ڈالے گی تو اس کا مطلب ہے سب سے پہلے تو آپ اپنی innocence پروف کرو یہ چیز certain چیزوں میں لاغو ہوتی ہے ابھی بھی کئی پرفدھان ہے جیسے آپ ابھی یہ جو economic activity جو specially جو دیش کی integrity کو چیزیں خراب کر سکتی ہیں جو terrorism فلا سکتی ہیں جو پورے دیش کے structure کو weak کر سکتی ہیں ان cases میں جو لوگ involved ہوتے ہیں ان کے اوپر ایسی case چلتا ہے they have to prove their innocence اگر میں you know prevention of sexual violence against you know kids underage لوگوں کی بات کروں اس میں بھی you have to prove your innocence تو certain چیزوں میں یہ چیز بنتی ہے اور specially نتاؤں پہ یہ لاغو ہونی چاہیے کہ آپ اب اپنی innocence proof کرو آپ کے پاس resources آپ power میں رہو کیسے یہ آپ پہ الزام لگے کیسے یہ پیسہ recover ہو گیا کیا justify کرتا ہے ایک minister جس کا جو social service کر رہا ہے اس کے ایک گھر میں اور انہوں نے ایک اور چیز کا خلاصہ کیا ہے کہ there is one more woman اس کے گھر پہ بھی ایسے پیسہ رکھا ہوا ہے اب ابھی تک وہ ادھر ادھر ہو گیا ہوگا ایک الگ بات ہے but آپ kind of imagine کریے اور یہ تو وہ پیسہ جو ایک گھر میں پڑا ہے جی آپ جو foreign trips لگے وہاں پہ جو اتنا پیسہ ڈیپوزٹ ہوا ہے اس کا کھلاسہ بھی جلدی سامنے آئے گا سر جو اتنا بڑا amount ملا ہے اور اس کے پیچھے کتنے لوگ ہو سکتے ہیں کتنے department کتنے officials ہو سکتے ہیں کتنے اور منطری بھی involved ہو سکتے ہیں سب سے important بات یہ اکیلے تو ایک بندہ کرتا نہیں everyone has اکین میں جنتا کو فیر بھولوں گا common sense use کرو ایک بندہ involved نہیں ہوتا نیچے کی ایک پوری چین ہوتی اس میں آئیے جو ایڈوکیشنیسٹ ہیں ان کا لیول دیکھیں سب سے پہلے سارے سارے کی اپوائنٹمنٹ خارج ہونے چاہیے ان کی جگہ فریش ٹیسٹ کرا کے نئے لوگ ہائر ہونے چاہیے اس وقت ان کے منوے بھر آرہ ہوگا سب سے امپورٹنٹ بچوں کے بھوششے کی بات جو اس طرح سے کرپشن سے لوگ سیلیکٹ ہوئے ہیں ان سب کی نوکریاں جانی چاہیے یہ ضروری ہے صرف ایک منسٹر کو پکڑ کے آپ پرولم سول نہیں کر پائیں گے اگر بی جی پی اور ای ڈی اور گورنمنٹ سیریس ہے اس کرپشن کو ہمارے دیش میں سے جڑ سے ختم کرنے کے لیے تو صرف ایک کیا آپ consequences کرنے کے لیے ریڈی رہے دیکھو ان کی جو speaker ہے ہوس کی اس پلاننگ ٹریوال ٹائیوان اور چینی اس گورنمنٹ بھی ورئید ہے کہ اگر ٹریوال کرتے ہیں چینی نے بولا ٹائیوان کو ریکوکنائز نہیں کرنا جو انٹرنیشنل ڈیپلومی چلتی ہے وہاں پر سرٹن ریڈ لائنز ہوتی رو بھی کون ہوتے ہیں کہ اگر اس کے پار گئے تو لڑائی ہونے کی اشنکہ ہو سکتے اس کے بار چینی پر بھی پریشر آئے گا چینی بھی انٹرنیشنل پولیٹکس ہے ان کے اوپر بھی پریشر ہے سپیشلی اس سال ایک میٹنگ ہونی ہے کومنیس پارٹی کی جس میں جو چائنہ کے پریزیڈن جن پین انہوں نے اپنے آپ کو اپنے اپنے آپ اسٹیبلیش کرنا ہے اپنے سٹیبلیش کرنا پھر سے انہوں نے کچھ سنشوشن لانے ہے تاکہ اپنی ٹرمز دو سے زیادہ بڑا پائیں تو ان کے اوپر بھی پریش ہے کہ وہ نہیں دیکھ سکتے سپیش ٹائیوان ایک ایسا مدہ ہے جو پوری دنیا کی ڈیپلومیسی کو افیکٹ کرنے کی پاور رکھتا ہے سوال یہ بھی ہے چائنا حملہ کر سکتا ہے چائنا دیکھو اس پر دی سٹیڈی جو نہیں آپ دیکھیں ان کے اکنومی گروت ملیٹری پاور اور پچھلے کچھ ٹائم سے جو سوٹ کر رہے ہیں جو ان کی ائر سپیس کو ریٹ کر رہے ہیں ایک سٹیڈی بتا رہی ہے کہ دو ہزار پچیس تک 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 تائیوان 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 اس کے بعد دیکھو لانگ اسکلیٹی وار ہوتی رہے وہ ایک چیز کی اشنگ ہے کہ چائنا انہوں نے بنا رکھی ہیں کہ دو ہزار پچیس تک اگر ضرورت پڑی تو حملہ کر تائیوان پر پورا قبضہ کر سکتے سر قبضے کی بات ہوئی تو شریلنکا کی بات بھی کرنی چاہیئے کہ چائنا نے جو ڈیٹ ٹریپ میں فسایا شریلنکا کو اس کے بعد بلکل بھی سہایتہ نے کی دیکھو یہ فیکٹر ہے یہ بھی ایک لیسن ہے کہ اس پر ایوز ایجنسی جب ایک لائن اف کریٹ اسٹیبلش کرنی شریلنکا کے لیے رفلی 3.5 بلیون ڈالرز کی تو اس میں انڈیا نے بہت ہی پرومٹ ریسپونس دیا as a better neighbor اور china did not respond because ان کا goal کیا تھا جب آپ فسائی رہے ہو اس کے بعد بیلاؤڈ کرنا تھوڑا آپ کا goal ہے کی اسیٹ پہ کبزہ کرنا کی اسیٹ پہ تو پہلے آپ نے ہیلپی کرنی تو پہلے آپ اس طرح کی ٹرمز ہی نہ رکھتے اور میرے کوئی لگتا کہ یہ ونڈو ہے پورے کوئی کے لئے صرف انڈیا کے لئے نہیں اس وقت دھیان یہ USA کی responsibility ہے Australia Japan سب کی responsibility ہے کہ ہم مل شری لنکا کو جو ایک gravity ہے جو اور بیٹ ہے اس کے انفلوینس کا چائینا کا اسے ہٹائیں اور کوئی اور بیٹ میں لے لے کیونکہ بہت ہی سٹریجی لوکیشن ہے شری لنکا کی وہاں سے بہت ہی ٹریڈ روٹ ہوتے ہیں وہاں کے پورٹ بہت ایمپورٹن ہے تو ایمپورٹن دیٹ قوید انڈر دی لیڈرشپ آف انڈیا شوڈ انشور دیٹ شری لنکا انڈر 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 اور انڈر 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 شکریہ سر اسی طرح کے فیر انالس اور کرنٹ اپیر کے لیے دیکھتے رہیے انسائٹ ویشاال سود